اگر ہم ایک باڈی لے لیں اس طرح سے یا ایک روڈ لے لیں جس میں کہ میں کہتا ہوں کہ جس جن جن پارٹیکل سے یہ بلکے بنی ہیں ان کا میس ایک جیسا ہے ایک اور پہلتے ہیں اس روڈ لیندھ کی وہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے ایک میٹر ٹھیک ہے تو اب اس پوائنٹ سے اگر ہم دیکھیں اور ہم نے اس کو بالکل بیلنس کیا ہے تو اس میں کوئی روٹیشن پروڈیوس نہیں ہو رہی اب یہ کیوں نہیں روٹیشن پروڈیوس ہو رہی اگر ہم اس کے ریزن پہ جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ پرنسپل آف مومنٹس جو ہے وہ ہولڈ کر رہے یعنی کیا مطلب کہ باڈی بیلنس ہی تب ہوتی ہے جب وہ ہمیں وہ پوائنٹ مل جاتا ہے جہاں پر کہ اس کا جتنا ہم یوں کہہ سکتے ہیں جتنا رائٹ سائٹ پہ جتنے رائٹ سائٹ پہ یعنی اگر ادھر سے جو ہے وہ کلوک وائز ٹار پروڈیوس ہوگا تو دوسری سائٹ پہ جو ہمیں پاس اس کی لیفٹ سائٹ بنے گی وہاں پر انٹی کلوک وائز ٹار بھی اتنے ہی پروڈیوس ہو رہا ہوگا تو وہ خود با خود جو ہے وہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیلنس ہو جاتی ہے اب یہ جب ہمیں حصہ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیلنس جائے اور پھر اگر ہم اس کا بیلنس ڈسٹرب کرتے ہیں یعنی فرس کریں یہاں پر ہم جو ہے تھوڑا سا ویٹ کو ہی ادھر باندھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جس تیزی سے جس تیزی سے یہ ابجیکٹ اس طرح سے آئے گی یہ روڈ حصہ سے نیچے کی طرف آئے گی اتنی تیزی سے یہ پی پوائنٹ سے جو جس کا دوسرا اینڈ میں کہہ سکتا ہے یہ اوپر جائے گا یعنی کہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ٹارک جو ہے وہ اس سائٹ پر پروڈیوس ہوا ٹھیک ہے جو کہ کلاک وائز ہے یہاں بھی کلاک وائز ہی ٹارک پروڈیوس ہوا اور اس کی مگنیچوڈ سیم ہوگی اس کا مطبقہ وہی بات کہ بیلنس کرنے کے لیے جتنا ہمیں انٹی کلاک وائز ٹارک چاہیے اتنا ہی کلاک وائز ٹارک بھی ریکوائر ہے اس کا مطبقہ اگر فرس کریں اس جو پیوٹ پوائنٹ ہے یعنی جس پوائنٹ پر میں اس سے بیلنس کیا ہوا ہے اگر اس پوائنٹ کو میں اس سے رکھ دوں کہ جسا گھڑی کی سوئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلکل جو ہے وہ جڑی بھی ہوتی ہے یعنی اس سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ اس پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کر سکے ٹھیک ایسا سے میں اسے روٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ادھر جو ہے ایک ویٹ یعنی ایک سمال سا ویٹ جو ہے وہ بان دیتا ہوں جو کہ میں کہتا ہوں چلے جو یہ فورس جانی ویٹ بیسیکلی ایک فورس ہے جو کہ ڈاؤنورٹ کر رہی ہے اس اپجیکٹ کے محس کی وجہ سے جو کہ میں کہتا ہوں یہ ویٹ ہے فائف نیوٹن اور یہ جو پرپینڈکولر ڈسٹنس بنتا ہے اس ویٹ کے پوائنٹ سے جہاں پہ اس کو ٹانگا ہوئے اور اس پیوٹ تک یہ 0.5 میٹر ہے تو اس سے جو ٹارک پروڈیوس ہوگا اس کی مگنیچوڈ ہم یہاں سے اب نکال سکتے ہیں جو کہ ہم یہاں سے جانتے ہیں جی اس کا فارملہ ہوتا ہے فورس ٹارک کا جی فارملہ ہوتا ہے فورس ملٹی پلائب ہے پرپینڈکولر ڈسٹنس جو کہ ہمیں پاس یہاں پر کیا ہوگا جی ڈ جو کہ 0.5 میٹر ہے تو وہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمیں پاس اس کا پروڈیکٹ ہوتا ہے بنتا ہے جی 5 ملٹی پلائب ہے 0.5 تو یہ بن جائے گا 2.5 نیوٹن میٹر ٹھیک ہے اب یہ وہ ٹارک ہے جو کہ ہم نے کہا کہ یہ اس طرح سے یعنی کلاک وائز روٹیشن پروڈیوس کرے گا جو کہ نیگٹیو ہم کونسٹیڈر کرتا ہے چونکہ ٹارک ٹارک ایک ہمیں پاس ویکٹر کونٹیٹی اس لی ہم اس کو یہاں پہ کہیں گے کہ یہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب جسا ہم نے کہا روٹیشن کی بات کی تھی تو روٹیشن میں تو پھر یہاں بھی اوپر کی طرف جو یعنی کلاک وائز روٹیوس ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا لیکن اب ہم اسے بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر فرض کریں میں یہاں پر یعنی یہ والا جو ڈسٹنس ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس 0.5 تو نہیں ہے یہ 0.5 سے کچھ کم ہے یعنی یہ چلے میں 0.35 کہہ لیتا ہوں تو یہاں پر اگر میں فرض کریں 5 نیوٹن ہی کا ویٹ جو ہے وہ ٹانگ دوں گا تو یہ بیلنس نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں بیلنس ہوگا کیونکہ اس پرنسپل آمومنٹ اس پر ہولڈ کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہاں پر اگر اس کو بیلنس کرنا ہے تو اتنا اس کا ویٹ بڑھانا ہوگا کہ یہ اگزیک 2.5 نیوٹن کے برابر بن جائے جو کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے سمال سمال جو ویٹ ہے اس کو بڑھاتے ہوئے اس کے برابر لاسکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلیں اگر میں یہ ڈسٹنس برابر رکھ لیتا ہوں یعنی پی پوائنٹ سے تک اگر یہ کیونکہ سینٹر جیسے میں نے کہا تھا اس کا جیومیٹریکل سینٹر ہے اور یہاں پر پھر میں اگر اتنا ہی ویٹ جو ہے لٹکا دیتا ہوں جس کی مگنیچوڈ جو ہے وہ 5 نیوٹن بنے گی ٹھیک ہے یہاں پر 5 نیوٹن بنے گی تو اب یہ کلوک وائز ٹارک یہاں پر جو انٹی کلوک وائز ٹارک ہے اس کے بلکل اگزیک برابر ہو جائے گا اور نہ تو ٹارک یعنی انٹی کلوک وائز زیادہ ہو سکتا ہے انٹی کلوک وائز نہ ہی کلوک وائز ٹارک انٹی کلوک وائز سے زیادہ ہو سکتا ہے یہی ہے پرنسپل اومومنٹ کہ یہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں اور اگر ان کی مگنیچوڈ بھی ہم یہاں دیکھ لیں تو یہ بھی 2.5 نیوٹن میٹر بنتی یعنی میں ان ادر ورڈ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک باڈی ہمیں بیلنس تب ہی نظر آتی ہے جب اس میں اس کے جو تمام ٹارک یعنی دو طرح کے ٹارک کی میں نے بات کی ہے ان کا الجبرک سم جو ہے یعنی سمیشن جس کو سگما سے ظاہر کے جاتا ہے وہ زیرو نیوٹن میٹر ہوگا یا پھر ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے کہ ٹار ون اور پلس ٹار ٹو ان دونوں کا جو سم ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہونا چاہیے وہ زیرو نیوٹن میٹر ہونا چاہیے اور یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ٹار ون اور اس پر ٹار ٹو کا ایڈیٹیو انورس بہت سائٹ پر ایڈ کیا جائے تو یہ دوسرے سائٹ پر جا کے نیگٹیو آجائے گا مائنس ٹار ٹو یہ آپس میں کیا ہوں گے جی ایکوال ہوں گے مگنیچوڈ میں اب یہاں پہ میں نے چونکہ نیگٹیو سائن ٹار ٹو یہاں پہ جو ہمیں نے ریپیزنٹ کیا ہوا وہ بیسیکلی انٹی کلاک وائز ہے جو کہ میشہ پوزیٹیو میں ہم رکھتے ہیں اس لیے نیگٹیو کا سائن ہم ٹار ون سے ٹار ون کے ساتھ پٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس وہ ریلیشن آجاتا جو کہ پرنسپال آمومنٹ سے ہم نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے